بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو مائی چینل دوستو آپ کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خرید سے ہوں گے آج کا ٹاپک حق سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ان افراد کے لیے جو اپنا رنگ گورا کہنا چاہتے ہیں سرگیوں میں خاص طور پر خوشکی ہو جاتی ہے خوشکی کی وجہ سے ہمارا چہرہ اور رنگ وائٹ نہیں ہوتا چاہے ہم جتنی بھی چیزیں یوز کریں اگر ہم لوشن اپنی سکن پر لگائیں گے تو وہ ہماری سکن کو اور زیادہ ڈل کرے گا صرف تین منٹوں میں اگر آپ اپنے چہرے کو گورا کرنے چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو تمام فرینڈز کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آئیے جان لیتے ہیں اس چیز کو جو آپ کے چہرے کی رنگت کو نکھارتی ہے اور آپ کو سر سے پون تک دودھ جیسا بنا دیتی ہے خاص طور پر وہ لڑکیاں اور لڑکے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں جن کی شادی ہو رہی ہے ربیل اول میں کیونکہ محرم سفر کا انگ ہو چکا ہے اب شادیوں کا سیزن ہے تو وہ افراد آج کی اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اس سے پہلے میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلوی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر یس کر دیں وہ ویڈیو اپ ڈیٹ ہوگی اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ویوست چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہماری ویڈیو کا جو مین پارٹ ہے وہ ہے پالک اب آپ کے مائن میں ہوگا کہ اس چیز سے ہم کیسے اپنا رنگ نکھاریں گے پالک سے آپ اپنا رنگ اتنی تینزی سے گورا کر سکتے ہیں کہ آپ خود دیکھ کر ہران ہو جائیں گے چاہے آپ اس کو کھائیں یا اس کا پیسٹ بنا کر موں پر لگائیں آپ نے پالک کو گرائن کر کے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے اس طرح سے آپ نے پالک کا پیسٹ بنا لینا ہے اس کے بعد ہم ایک خالی بول لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے بیکنگ سوڈا آپ نے بیکنگ سوڈا ہی لینا ہے آپ نے بیکنگ پوڈر نہیں لینا آدھا چمچ ہم بیکنگ سوڈا اس میں ایڈ کر لیں گے اتنی مقدار میں اس کے بعد ہم نے پالٹ کا جو پیسٹ بنایا تھا وہ اس میں ایڈ کر لیں گے سارا پیسٹ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے یہ پیسٹ تقریباً دو تین چمچ ہے یہ سب ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اس کے بعد جو اگلی چیز ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ ہے ایلویڈا جل اگر آپ کے پاس خالص ایلویڈا جل ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ بزاری ایلویڈا جل بھی یوز کر سکتے ہیں ایک چمچ ہم ایلویڈا جھل کا اس میں ایڈ کر لیں گے اتنی مقدار میں اس کے بعد ہم ایک اور چیز اس میں ایڈ کریں گے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ رنگت کو نکھارنے کے لیے کافی فائدہ مند ہے وہ ہے لیمون یعنی کہ لیمون کا رس ہم اس میں ایڈ کریں گے لیمون میں سیٹرے کے سرٹ اور ویٹامن سی ہوتا ہے ایک پورے لیمون کا رس ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ایک بہت ہی زبردست ماسک بنے گا جو آپ کے رنگ کو تیزی سے نکھائے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں یہ پالک کا ایک خاص فیس ماسک تیار ہے اس کو یوز کرنے کے بعد آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہے گی آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے اس کو یوز کرنے سے پہلے آپ نے اپنی سکن کو اچھی طرح سے دو لینا ہے اور پھر اس پیسٹ کو اپنی سکن پر لگانا ہے پوری سکن پر لگانا ہے آپ نے اپنے گھردن پر بھی اس کو لگانا ہے میں آپ کو لگا کر بتاتی ہوں آپ نے اس کو تھوڑا سا پیسٹ کو لے کر اس طرح سے اپنی سکن پر لگانا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو لگانا ہے اور مساج بغیرہ آپ نے نہیں کرنی اور آپ نے اس کو لگا کر دس منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دینا اس میں بیکنگ سوڈا ایڈ ہوا ہے بیکنگ سوڈا آپ کی سکن کے لیے بہت فائد مند ہے اور نقصان دے بھی ہے اگر آپ اس کو زیادہ دیر کے لیے اپنی سکن پر لگا رہنے دیں گے تو آپ کی سکن پر خاش ہونا شروع ہو جائے گی نقصان تو نہیں ہوگا جسٹ خاش ہوگی آپ نے دس منٹ سے زیادہ اس ماسک کو اپنے فیس بر نہیں لگانا دس منٹ کے بعد آپ نے اس کو دو لینا ہے آپ نے مساج وغیرہ نہیں کرنی اس کو جسٹ ایسے ہی تالہ پانی سے دو لینا ہے ہیٹ اگیز ریزائٹ آپ کے سامنے ہوں گے ایک بار ہی استعمال سے اگر آپ کا کلر بہت زیادہ ڈل ہے تو ایک ہفتہ تک آپ نے یہ ریمیڈی یوز کرنی ہے اس کو ضرور ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے ویورز یہ تھی میری آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ کو میری آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور کمینٹس کریں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور زبردست ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا تھینکیو آچ دس ویڈیو اللہ